اگر آپ ذلہ تونسہ شریف کے رہیشی ہیں اور ڈیپلومو ہولڈر ہیں ڈیپلومو بھی آپ نے میکینیکل پیٹرولیم اور میننگ میں کیا ہوا ہے تو اٹامیک انرجی میں آپ کے لئے سنری موقع ہے آپ ڈیرہ غزی خان اور چوکی والا میں جہاں سے آپ کو فارم مل جائیں گے آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے یہ ٹیک ون کے لئے آپ کی نوکری ہے اگر آپ ٹیک ون میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہون ٹیوٹر میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تو ذلہ تونسہ شریف کے ڈیپلومو ہولڈر جو اٹامیک انرجی میں جاب کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت سی عسامیہ آئی ہوئی ہیں کس طرح انہوں نے اپلائی کرنا ہے اور کون سے ڈیپلومو ہولڈر ہیں یعنی میکینیکل میں بھی ڈیپلومو ان کا ہونا چاہیے یا وہ پیٹرولیم میں کر چکے ہیں یا مائننگ میں کر چکے ہیں وہ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں دو سالہ پہلے پوسٹ ڈیپلومو ایڈوکیشن ہے اس میں بھی آپ کو پیر دی جائے گی اس کے بعد آپ کو تقریح کے لئے ٹیک ون کی پوسٹ پر تینات کیا جائے گا تو چلیے بنا باقض ہے کہ میں آپ کو ایڈوٹائز دکھاتا ہوں یہ میرے سامنے ایڈوٹائز اوپن ایڈ جاب اپرچنیٹی فار ڈی اے ای یعنی ڈیپلومو آف ایسوسیٹ انجینئر ٹریننگ ٹو بی ہیلڈ ایڈ سکول آف منرل ٹکنالوجی ایس ایم ٹی تاؤسا ڈسٹیک ڈی جی خان یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی پروائیڈ کر دیا جائے گا یہ الیجیبل کون سے ہیں یہ صرف تاؤسا شریف کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں الیجیبل کون سے ہیں آخری تاریخ کون سے ہے کیا چیزیں ہوں گی یہ تمام تردیٹیل آپ کو اس جو نوٹفیکیشن ہے اس میں آپ کو ایڈوٹائز میں نظر آ جائے گا الیجیبل کون سے لوگ ہیں میکینیکل کیا ہوا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھری یہ ڈیپلوم آف ایسوسیٹ انجینئر کس میں میکینیکل میں پیٹرولیوم میں مائننگ میں اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن وید فرز ڈویجن بھی ان کی ہونی چاہیے یعنی ڈی اے ای میں وہ ساٹھ فیصد نمبر انہوں نے حاصل کیے ہوں اس کے بعد تاریخ پدائش ان کی کتیمی ہونی چاہیے اکتیس تین نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پچیس جیئر ایج ان کی ہونی چاہیے اکتیس تین دو ہزار تیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے میٹرک میں اس کے پچاس فیصد سے کام نمبر نہیں ہونے چاہیے فائنل سپورٹ اینڈ فیسیلیٹی دیورنگ سٹڈی سٹڈی کے دوران آپ کو بارہ ہزار پانچ سو روپیہ پر منت دیا جائے گا اور بہت سی سولیاز جہاں پہ رہائش ہے اکاموڈیشن ہے ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی آپ کو فری میں پروائیڈ کر دی جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیریئر آفٹر کمپلیشن آف دا کمپلیٹ کریں گے پھر آپ کا کیریئر کیا ہوگا یہ ٹیک ون ایس پی ایس جنہی بیسک پی سکیل جو ہوتا ہے اس کا فور ہوگا جو اٹامک کا جو سکیل ہوتا ہے ایس پی ایس ہوتا ہے وہ فور سکیل میں ہوگا وید تو ایڈوانس انکریمنٹ اینڈ ایڈمیسیبالی لانس اینڈ ٹویئر ریلیکسیشن این نیکسٹ پرموشن یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کونسی چیزیں ایمپارٹڈ ہیں اونلی دا کنڈیڈیٹ ہو فیل فیل دا پریسکرائیب الیجیبل کریٹریہ میں اپلائی جو اس پر پورا اترتے ہیں جو یہ اوپر دیا ہوا ہے ان کا ڈپلومہ ہونا چاہیے میکینیکل میں پیٹولیوم میں میننگ میں اور ان کے ساٹھ فیصد نمبر ہونے چاہیے اور میٹرک میں اس کی سیکنڈ بھی جان ہونے چاہیے ایج بھی ہوئی ہونے چاہیے وہ صرف اپلائی کر سکتے ہیں ہاو ٹو اپلائی اپلائی آپ نے کس طرح کرنا ہے اپلیکیشن فارم اور پروسپیکٹس ایڈ دا کاسٹ چھ سو روپے کا جو نان ریفنڈبل ہے آپ نے پروسپیکٹس لینا ہے کہاں سے ان دا فارم آف بینک ڈرافٹ پی آرڈر ان فیور آف ہیڈ ایل ایک او پیو باکس نمبر اوان تونسہ شریف کہن بی اپٹین فران کہاں سے ملے گا ایس ایم ٹی تونسہ نیئر اڈا چوکی والا یا چوکی والے کے نزدیک اڈا ان کا وہاں سے ملے گا یا آپ ڈی جی خان سے بھی یہ فارم لے سکتے ہیں اپلیکیشن جو فارم ملے گا آپ کو یہاں سے ملے گا اس کے بعد کنڈیڈیٹ می اپلائی بائی پوسٹ کنڈیڈیٹ می اپلائی بائی پوسٹ اپلیکیشن فارم ڈیلیڈ کمپلیٹ لانگ ویڈ کپیا آل تمام آپ نے اسنات کی فوٹو کپی اور اس کے ساتھ ایک خط کا لفافہ آپ نے جو یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہ اکتیس تین دو آزار 23 اس کی لازڈیٹ ہے نیچے آپ کو اڈریس بھی دیا ہوا ہے امید ہے آپ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعوں میں یاد کیجئے گا